اسلام علیکم دوستو آج کل یوٹیوب پہ کام کر کے پیسہ کمانا ایک ہر دل عزیز پیشہ بن چکا ہے کیونکہ بغیر انویسمنٹ کے کوئی بھی کانٹینٹ بنا کر بہ آسانی پیسہ کمانے کا ایک بہترین سورس ہے جو کہ ریوینیو کمانے کے ساتھ ساتھ شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی بھی فرام کرتا ہے کیونکہ دوستو آج کل زیادہ تر لوگ ہارڈ ورک کی نسبت سمارٹ ورک سے ریوینیو کمانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جہاں پر یوٹیوب اپنے کانٹینٹ میکرز کے لیے منتھلی ریوینیو جنریٹ کرتی ہے وہیں پہ ایک مخصوص کرائٹیریا کے مطابق مختلف ایوارڈ سے بھی نوازتی ہے تو آج کس ویڈیو میں دوستو ہم جانیں گے کہ یوٹیوب کی طرف سے کتنی قسم کے ایوارڈ ہوتے ہیں اور ان کا کرائٹیریا کیا ہے اور وہ کن لوگوں کو ابھی تک مل چکے ہیں سب سے پہلا ایوارڈ یا پلے بٹن جو یوٹیوب یا گوگل اپنے کریٹرز کو دیتی ہے وہ ہے سلور پلے بٹن جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے سلور پلے بٹن یعنی کہ یہ سلور اور چاندی کے طرز بے ہی بنایا جاتا ہے دوستو یہ وہ سب سے پہلا ایوارڈ ہے جو یوٹیوبر اپنے کریٹرز کو ہنڈرڈ کے یعنی ایک لاکھ سبسکرائبر کا سنگے میل پورا کرنے پہ دیتا ہے ایک لاکھ سبسکرائبر کا ہنسہ عبور کرتے ہی آپ اس پلے بٹن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں دوستو جو ہی آپ یہ ہنسہ عبور کرتے ہیں تو آپ کو ایک لنک یا ایک کوڈ بھیجا جاتا ہے اس پہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس دے کے ایزی لی منگوا سکتے ہیں اور دوسرا بڑا ایوارڈ جو یوٹیوب کی طرف سے اپنے کریٹرز کو دیا جاتا ہے وہ ہے گولڈ پلے بٹن گولڈ پلے بٹن کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک کریٹر ہی لگا سکتا ہے کیونکہ یہ سلور پلے بٹن کی نسبت بہت باری برکم اور بہت ہی محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے جو صرف ان یوٹیوبرز کو حاصل ہوتا ہے جو ون ملین یعنی دس لاکھ سبسکرائبر کے سنگے میل کو عبور کرتے ہیں دوستو بہت سے پاکستانی یہ ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں جیسا کہ شیر غنی، ڈکی بائی، خجلی فیملی، اسادلی ٹی وی، ڈیلی ویلیج لائف، پی فار پکاؤ اور شامیر عباس جیسے بہترین یوٹیوبرز شامل ہیں اور بالترطیب تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ڈائیمنڈ پلے بٹن دوستو ڈائیمنڈ پلے بٹن کو ڈائیمنڈ کی شکل دے کے بنایا جاتا ہے جو کہ لمبے عرصے کی جدوجہد اور انتھک محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے کیونکہ دوستو یہ صرف ان خوش نصیب کریئٹرز کو ملتا ہے جو کہ دس ملین سبسکرائبر کا حنصہ عبور کرتے ہیں یعنی کسی بھی یوٹیوبر کے لیے یہ ہیرہ نمہ پلے بٹن حاصل کرنے کے لیے ایک کروڑ سبسکرائبرز کو ساتھ ملانا لازمی ہوگا یہ پلے بٹن فیلحال کسی پاکستانی نے انڈویجیل طور پر حاصل نہیں کیا لیکن دوستو بہت سے پاکستانی اس سنگے میل کو پورا کرنے کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت ہی کامر سے بعد بہت سے پاکستانی آپ کو ان صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے اور اب تک دوستو اسے پوری دنیا میں چار سو بیالیس یوٹیوبر اس سنگے میل کو عبور کر چکے ہیں اور چوتھے نمبر پہ یوٹیوب کی طرف سے دیا جانے والا پلے بٹن بیسیکلی کسٹم پلے بٹن کہلاتا ہے جس کو عرف عام میں روبی پلے بٹن بھی کہا جاتا ہے یہ ملتا ہے پچاس ملین سبسکرائبر کے ہنسے کو عبور کرنے پہ جو کہ پانچ کروڑ سبسکرائبر بنتے ہیں دوستو جو کہ ایک انتھک اور سخت محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے اس سنگے میل کو دوستو سب سے پہلے پیوڈی پائی نے ہٹ کیا تھا جس نے اس ایوارڈ کی انبوکسنگ کے وقت اس کسٹم پلے بٹن کو روبی پلے بٹن کے نام سے پکارا تھا جس کے بعد اس کو روبی پلے بٹن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اسے ٹی سیریز انڈین میوزک چینل نے اسے ہٹ کیا تھا اور اب تک ٹوٹل نو یوٹیوبرز اس ایوارڈ کو ون کر چکے ہیں اور یوٹیوب کی طرف سے دیا جانے والا پانچھوں اور آخری سب سے بڑا ایوارڈ ریڈ ڈائیمنڈ پلے بٹن ہے دوستو یہ دراصل در ریڈ ڈائیمنڈ کریٹر ایوارڈ یا ریڈ ڈائیمنڈ پلے بٹن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایوارڈ دوستو ابھی تک صرف اس لحاظ سے منفرد ہے کہ پوری دنیا میں اسے صرف دو کریٹر ہی حاصل کر پائے ہیں یہ سو ملین یعنی دس کروڑ سبسکرائبر حاصل کرنے پہ دیا جاتا ہے یہ ایوارڈ بیسیکلی ڈائیمنڈ پلے بٹن سے متاثر ہو کے بنایا گیا ہے لیکن اس کے سینٹر میں ریڈ کلر کا ڈائیمنڈ شامل کیا گیا ہے جیسا کہ دوستو آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ صرف دو یوٹیوبرز ہی اس ایوارڈ کو حاصل کر چکے ہیں جیسا کہ بالترتیب ٹی سیریز اور پی ڈی پائی ہیں 29 مئی 2019 کو ٹی سیریز انڈین میوزک چینل نے اس سنگ میل کو عبور کیا تھا جبکہ آگست 2019 میں ہی پیو ڈی پائی نے اس سنگ میل کو عبور کر لیا تھا دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور کمٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دوستو آپ نے ابھی تک اگر ہمارا یہ ٹیکے ٹیکو یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ڈیلی بیسز پہ ایسی لیٹس اور انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ایک دلچسپ ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان